یہ گھومتاوہ یا روٹیلٹنگ جس میں ہوتی ہے یہ آپ لوگو کیسے بنا سکتے ہیں آپ دیکھ لیجے میری یہ ایک سائیڈ پہ آرہا ہے یہ لوگو تو یہ لوگو آپ کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں ایزیلی بہت بہت آسانی سے آج کی ویڈیو میں وہ سکھاؤں گا آپ کو ٹھیک کروم پہ آجتے ہیں پہلے دیکھیں آپ اپنے گوگل پہ آجائیے گوگل پہ آکے لکھئے ارورا 3D اینیمیشن میکر یہ لکھیں گے دیکھیں یہ کافی ارورا کے سافٹ ایر جو ہے آجائیں گے کافی ویب سائٹ پہ لیکن آپ نے جو ہے جو اس کی اورجینل ویب سائٹ ہے وہ ہے پریزنٹیشن3D.com پہ چلے جانا ہے یہ ہے اس کی ویب سائٹ اس پہ جائیں گے اس کو اپن کر لیجے ویب سائٹ کو یہاں سے آپ کو اس کا ٹرائل ورجن آپ اس کا ڈاؤنلوڈ کر لیجے اگر آپ اس کا ریجسٹرڈ ورجن لینا چاہتے ہیں تو ریجسٹرڈ ورجن بھی لے سکتے ہیں پی کر کے ونہ اور بھی دوسرے طریقے آپ دیکھ لیجے گا اس کو کیسے آپ اویل کر سکتے ہیں اس کے اور بھی طریقے کار دی ایم ہیں وہ میں اپنی ویڈیو میں نہیں بتا سکتا لیکن آپ اس در سے آپ اس کا ٹرائل ورجن ڈاؤنلوڈ کر لیجے گا اروڑا 3D انیمیشن میکر دیکھ لیجے یہ دیا ہوئے فور ونڈوز پہ کلک کریں گے 3D انیمیشن میکر یہی ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میں نے اپنے پاس پہلے سے اسٹرال کیا ہوئے کو کینسل کر دیتا ہوں میں ڈاؤنلوڈ کر کے اسٹرال کر لیجے گا اب میں آجاتا ہوں یہ اروڑا 3D انیمیشن میکر پہ آجاتا ہوں کو اپن گل لیتا ہوں میں اس سے پہلے آپ کو ایک اور چیز بتانی ہے جیسے آپ نے اپنی یوٹیوب چینل کا جو بھی لوگو بنانا ہے روٹیٹنگ کرتا ہوا تو اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں یہ اس میں بہت ساری چیزیں ٹیکسٹ ہیں لوگو ہیں بٹنز ہیں آپ یہ سب کر سکتے ہیں اس کے یہ ٹیمپلیٹس دیئے ہوئے ہیں لیکن ہم اس کو کینسل کر دیتے ہیں ادھر سے کلوز کرتے ہیں اس کو آف کرتے ہیں دیکھیں میں نے پہلے سے جو ہے نا اپنا لوگو ایک بنا کے رکھا ہوا ہمارے کو جیپیک میں لوگو چاہیے ہوگا ہم نے اپنے یوٹیوب چینل کا بنانا ہے تو مجھے ایک جیپیک میں لوگو چاہیے ہوگا یہ دیکھ لیجئے یہ میں نے اپنے لوگو بنائے ہوئے ہیں اب یہ اس کو آپ پینٹ پہ اگر آپ پینٹ پہ بنانا چاہتے ہیں تو پینٹ پہ بنا لیجئے آپ ایڈ آف فوٹو شاپ میں بنانا چاہتے ہیں تو ایڈ آف فوٹو شاپ پہ بنا لیجئے دیکھیں 400 x 300 پکزل میں لے لیجئے گا اب میں اس کو دوبارہ سے اپن کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ اس کو 400 x 300 x 200 ایسے جو بھی آپ سائز پکزل سائز رکھنا چاہیں رکھ لیجئے گا چھوٹا سا بنا لیجئے گا بس اتنا سا جیسے یہ میں نے بنایا ہوا ہے اور ایک پہ میں نے باورڈر بھی لگایا ہوا ہے تو آپ یہ ایسے اپنا لوگو کوئی بھی پہلے تیار کر لیجئے گا یہ ایسے تیار کر لیتے ہیں جاتے ہیں میں کو باورڈر اور تھوڑا سا گہرا کر دیتا ہوں باورڈر جو ہے ہلکا ہے تو میں اس کے باورڈر کی لائننگ کو اور تھوڑا سا گہرا کر دیتا ہوں اب یہ دیکھئے یہ میرا لوگو بناوا ہے اب اس لوگو کو میں آف کرتا ہوں یہ ادھر سے سیف کر لیتا ہوں اس کو میں نے تھوڑی سی ورکنگ کی ہے یہ میرا لوگو بناوا تیار ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اروڑا 3D پہ انیمیشن میکر پہ آ جانا ہے کہ میں نے first step بتا دیا اب simple آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ cube add cubes دیا ہوا یہ add cube کو آپ select کر لیجئے دیکھیں یہاں سے بھی دیا ہوا یہ shaping کا یہاں سے select کر لیجئے یہاں سے select کر لیجئے یہاں سے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں ایسے آپ maximize 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 کر لیجئے اب simple آپ نے کیا کرنا ہے simple آپ نے آنا ہے دیکھیں یہ ہم نے draw کر لیا ایک کیوبز یہاں سے لے کے آپ کو بتا بھی دیا یہ ادھر سے بھی لے سکتے ہیں اور آپ شیپے بھی آکے یہ جا ہم نے گھومتا وہ بنانا ہے تو ہم نے یہ 3D کیوبز ہے یہ لینا ہے اب آپ نے آنا ہے کلرز پہ کلرز پہ کلک کریں گے کلرز پہ کلک کر کے آپ نے کیوب پہ کلک کر کے رکھنا ہے اس پہ تو یہ آپ کے پاس اپشن جو ہیں آن ہو جائیں گے اگر ہٹا کے رکھیں گے تو یہ اپشن آف رہیں گے اس پہ کلک رکھنا ہے چلو لکھا ہوا ہے ٹیکسچر پہ کلک کر دیں گے آپ ٹیک ہے � ٹیک سچچن پہ ایسے آ جائے گا آپ کے پاس اب آپ نے جہاں پہ بھی اپنا جو لوگو بنا کے میں نے آپ کو بتایا جائے پیک میں آپ نے بنا کے رکھ لینا ہے بنا لینا ہے پہلے تو آپ نے وہ سلکٹ فکر لینا ہے جیسے میں نے اپنا رکھا ہوا ہے اپنا پی اینجی پکس لوگو میں اس کو سلکٹ فکر لیجئے بس اب یہ دیکھ لیجئے یہ میرا پورا پورا اس پہ سلکٹ فکرimporte دیکھ رہا ہے بلینٹ یہ چیک ہوا ہوا ہے بلینٹ اب بلکل ایک دیکھ رہا ہے اب بلینٹ پہ کلک کر دیجئے دیکھ لیجئے پورا کلک آ گیا یہ اس پہ دوبارہ کلک کریے اسی کے رائٹ سائٹ پہ دیکھیں اینیمیشن لکھا ہوا ہے اینیمیشن پہ کلک کر دیجئے اچھا جیسے کوئی بھی آپ روٹیٹنگ آلا بنائیں گے تو آپ دیکھیں اس کو لازمی سی بات ہے لائٹ آپ کو ایڈ کریں گے تو ذرا اچھا خوبصورت لگے گا ویسے ہم اس کو خالی اینیمیشن بھی یہی سے ایڈ کریں گے یہ کافی اینیمیشن ڈیفرنٹ اینیمیشن دیوی ہیں کہ آپ کی طریقے سے گھومانا چاہتے ہیں ہم فسٹ والا لے لیتے ہیں اس کو کلک کر لیا اب یہاں سے یہ دیکھیں اینیمیشن اپلائے ہو گئی اب یہ دیکھ لیجئے یہ پلے کا بٹن دیکھ رہے ہیں بھر یہاں سے پلے کیجئے آپ کا روٹیٹ چل گیا اب اس کی تھوڑی سی لیندھ کو بڑھا لیں گے کہ یہ ذرا سیلو چلے اس کو ٹین کر لیں گے آپ اس کو سیٹنگ اپنے حساب سے سیٹ کر لیجئے گا اس کو دوبارہ چلاتے ہیں دیکھیں اب بلکل سیٹ چل رہا ہے اچھا یہاں سے آپ یہ دیکھیں یہ لائٹ اینیمیشن لکھا ہوا ہے لائٹ اینیمیشن پہ کلک کر لیجئے اب اس پہ لائٹنگ بھی چلے گی ساتھ دیکھ لیجئے لائٹنگ چل رہی ہے اب یہ آپ کا تیار ہو گیا دیکھیں میں نے بہت ایزی لی آپ کو پروپلی تھوڑے سے سٹیپ میں آپ کو یہ لوگوں بنانا بتا دیا اب آپ نے سنپل کیا کرنا یہ اب آپ نے بنا لیا اب یہ اس کا ٹائم ڈیویشن دیا ہوئے آپ اس کا ٹائم ڈیویشن بڑھانا چاہیں تو بڑھانا لیجئے گا ونہ اسی ڈیویشن پہ رکھ کے آپ اس کو کوپی پیسٹ کرل کر آگے بڑھا سکتے ہیں اب یہاں سے آ جائیے دیکھیں اور یہاں پہ بھی دیا ہوئے ایکس پوٹ انیمیشن پہ کلک کر دیجئے آپ ایمیج میں ایک وڈ کرنا چاہتے ہیں یا اینی میشن میں ہم اینی میشن میں ایک وڈ کرنا چاہتے ہیں اینی میشن پر کلک کر لیتے ہیں آپ دیکھیں سب سے پہلا آپ نے جو ہے نا آپ نے یہ ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ پر لازمی plick ہٹاوا ہوگا آپ نے کلک رکھنا ہے اس پر کلک لگا دینا ہے ونہ تو آپ کا بیک گراؤنڈ آ جائے اگر کلک ہٹا دیں گے تو بیک گراؤنڈ آ جائے گا اگر کلک لگا دیں گے تو آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے ریموو ہو جائے گا وہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا ویڈیو پہ کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے فلیش یہاں گیف میں ہے ایمیج اس سکین ہمیں ویڈیو میں رکھنا ہے ویڈیو فائل چاہیے ویڈیو میں ایڈ کرنا ہے جو یوٹیوب ویڈیو بنائیں گے یہاں پہ فائل نیم دے دینا ہے لوکیشن سیلیکٹ کر لینی ہے ہم دیکس ٹاپ پہ یہ رکھ لیں گے اس کو لوگو لوگو کا نام دے دیا اور یہ سیف کا دبا دیا ویڈیو کمپیاریجن نو دے رہا ہے تو نو رکھیں ادھر سے اوکے کر دیں گے یہ رینڈر ہونا شروع ہو جائے گی فائل اچھا یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں جتنا آپ ٹرائل ورجن یوز کریں گے تو پیچھے ہلکا سا ٹرائل لکھا ہوا آئے گا جب اس کو چھوٹا کر دیں گے تو وہ پھر لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا لیکن اس میں ٹرائل لازمی لکھا ہوا آئے گا آپ کو میں نے بتا دیا اگر آپ اس کا ریجسٹرڈ ورجن پرچیس کر لیں گے تو اس میں ٹرائل لکھا ہوا نہیں آئے گا ویسے اس کے اور بھی طریقے کار دیئے ہوئے اس کو طریقے سے کس طریقے سے آپ یوز کر سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں آپ وہ طریقہ میں اپنی ویڈیو میں نہیں بتا سکتا ہے اس لئے کہ یہ یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہوتا ہے تو آپ وہ دیکھ لیجئے گا آپ اگر چاہیں تو وہ اس طریقے سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اپنے 3D اوروڑا انیمیشن میکر کو ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ میرا رینڈر ہو رہا ہے یہ جیسے ہی رینڈر ہو جاتا ہے تو میں آپ کو ویڈیو پہ بھی ایڈ کر کے دکھا دیتا ہوں کلوز کر دیا یہ دیکھ لیجئے میرا لوگو تیار ہو گیا یہ میرا لوگو تیار ہو گیا ویڈیو پیٹ پہ آ جاتا ہوں میں جس پہ میں ویڈیو ایڈٹنگ کرتا ہوں کوئی بھی اپنی ایک ویڈیو لے لیتا ہوں آپ دیکھ لیجئے یہ میں نے ویڈیو ایڈ کر لی اب ویڈیو ایڈ کرنے میں آپ ہمیشہ یاد رکھیں جو بھی آپ سافٹر یوز کریں وہ اس پہ ملٹیپل لیئر کا آپشن ہونا چاہیے جس پہ ملٹیپل لیئر آپ ایڈ کر لیں ایک تو ہم نے ویڈیو فائل ایڈ کر لی جس پہ ہم جو ویڈیو ہے ہماری اوریجنل ایک ہم ایڈ کریں گے اب لوگو ایڈ کر لیں گے یہ ہمارا لوگو آگیا اب یہ لوگو ایڈ کر لیا اب اس کو لیئر پہ لے آئیں گے یہ دیکھ لیجئے اچھا یہ اس کے سائز میں نے بتایا نا آپ اس کی لیندھ کو کم زیادہ اگر 3D ارورا میں ہی اگر اس کی لیندھ کو زیادہ بڑھا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں مرنہ ادھر سے آپ کھلی اس کو کوپی پیسٹ کر سکتے ہیں کہ کوپی پیسٹ کر کے آگے لے لیجئے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے اب میرا یہ لوگو آگیا ہے ادھر اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھ لیجئے یہ ٹرانسفارم میں اپشن آن ہو گیا اب اس کو میں ادھر سے ایسے چھوٹا کر لوں گا یہ چھوٹا کر لیا اب چھوٹا کر کے یہ دیکھ لیجئے میں ادھر لگا لوں گا جہاں پہ بھی جدر بھی جیسے دیکھ رہے ہیں یہ اینیمیشن میرا چل رہا ہے اب یہ میں کہیں بھی رکھنا چاہوں جہاں پہ بھی رکھنا چاہوں اس کو لیف سائیڈ پہ آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کی ڈیوریشن بڑھانے کے لیے تو میں نے بتا دیا آپ ارورا 3D میں جب جائیں گے تو وہیں پہ اس کی ڈیوریشن بڑھا لیجئے پانچ منٹ دس منٹ یا تین منٹ یا ادھر سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایسے کاپی کر لیجئے کاپی کر کے ادھر پیسٹ کر دیجئے پیسٹ کر دیں گے تو یہ بڑھتی جائے گی اور وہیں پہ سیٹنگ رہے گی بڑھتی جائے گی ایسے بڑھا لیجئے ایسے بڑھ جائے گی جتنی چاہیں آپ بڑھا لیجئے پوری ویڈیو پہ لگا لیجئے یہ بڑھ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ ملٹیپل لیئر ہونا چاہیے یہ دیکھ لیجئے میرا یہ لوگو چل رہا ہے ساتھ میری ویڈیو بھی چل رہی ہے اور لوگو بھی چل رہا ہے دیکھ لیجئے کوئی ٹرانسپیرنٹ کچھ بھی نہیں آرہا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا بس اس کو رینڈر کر لیجئے گا اوکے دوستو سمجھ گئے دوستو میں نے آپ کو بہت آسان طریقے سے 3D انیمیشن والا آپ کو لوگو بنانا سکھا دیا ہے ٹھیک ہے دوستو دوستو اگر آپ نے اس ٹینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے لائک کریں کمنٹس کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ